جی ویلکم این دا کلاس ٹوڈی وی آر گوئنگ ٹو سٹارٹ بیلڈنگ نمبرز اف گریڈ فورت بیلڈنگ نمبرز مینس نمبرز کو بنانا سیم جیسے ہم ایک ایک لوگ کا جو کوڈ ہوتا ہے جس میں کچھ نہ کچھ کوڈ سیٹ ہوتا ہے اس لوگ کو ہم کھولنے کے لیے کئی بار ہمیں کوڈ نہیں پتا ہوتا تھا ایک کوڈ ہم خود جنریٹ کرتے ہیں مینس خود ہم کوڈ بناتے ہیں شاید یہ ہوگا شاید یہ ہوگا ایسے کر کر کے کر کر کے پھر ہم ٹرائی کرتے ہیں اس لوگ کو اپن کرنے کے لیے سیم ایسے ہی ہم نے اگر بیلڈنگ نمبرز بنانے کے لیے ہمیں میٹس میں فورت گریڈ میں یہ ٹوپک تھرڈ میں بھی بچوں نے کیا ہوا ہے لیکن فورت میں صرف اس کا پھر لیول انکریز ہو گیا جیسا کہ یہ پہلی ویڈیوز میں بھی میں بول چکا ہوں کہ سارا سلیب سیم ہے جس لیول انکریز ہے سیم ویسے ہی انہوں نے بک میں بھی ایک اگزامپل دیا ہوا ہے ایک نمبر لیا ہے 5 ڈیزٹ نمبر اور وہ 5 ڈیزٹ ہیں 3 8 9 6 2 3 8 9 6 2 انہیں 5 ڈیزٹ کو یوز کر کے ہم نے ایک گریٹسٹ نمبر بنانا ہے اور ایک سمولیسٹ نمبر بنانا ہے اور جو گریٹسٹ اور سمولیسٹ نمبر ہوں گے وہ بھی 5 ڈیزٹ ہی ہوں گے کیونکہ انہوں نے کچھ منشن نہیں کیا انہوں نے جس بولا ہے ان 5 ڈیزٹ کو یوز کر کے ہم نے وہ نمبر بنانے ہیں تو نمبر اگر 5 ڈیزٹ نمبر کی ہم بات کریں تو 5 ڈیزٹ کے ایک وڈنگ جو اس نمبر کی پلیس ویلی ہوگی وہ جائے گی ان کی 10 ڈیزٹ تک 10 ڈیزٹ تک کا مین ہے وہ لاسٹ ہوتی ہے 10 ڈیزٹ تک 10 ڈیزٹ تک اگر ہم اس پلیس ویلیو کو لے کے جائیں تو 5 ڈیزٹ نمبر ہمیں لکھنا ہی لکھنا پڑے گا تو سب سے پہلے سب سے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ once چھوٹے ہوتے ہیں tens اس سے بڑے ہوتے ہیں hundreds اس سے بڑے ہوتے ہیں thousand اس سے بڑے ہوتے ہیں 10 ڈیزٹ جو وہ ویلیو جیسے جیسے پلیس ویلیو انکریز ہوتی ہے ویسے ویسے اس نمبر کی ویلیو بھی بڑھتی جاتی ہے سیم ایسے اگر ہم 10 ڈیزٹ پلیس کی بیعت کریں تو 10 ڈیزٹ پلیس میں ہم ان میں سے کون سا نمبر رکھیں گے جس کی ویلیو سب سے جادی ہو جو نمبر سب سے بڑا ہو تو سیم اسی نمبر کی ویلیو سب سے بڑی ہوگی جو نمبر خود بڑا ہوگا like یہ 9 ہے تو 9 کی یہاں پر پلیس ویلیو کہا ہے گی 90 ڈیزٹ اور اس سے چھوٹا جو نمبر ہے 1000 پر جو باقی نمبر سے بچ گئے 3 8 اور 6 اور 2 میں سے ان میں سے کون سا ایسا نمبر ہم یہاں پر رکھیں جس کی ویلیو کیونکہ گریٹس نمبر ہم بنا رہے ہیں تو گریٹس نمبر میں ہر ایک جگہ پر بڑے سے بڑا نمبر پہلے پوٹ کرنا ہے پھر اس سے چھوٹا جو بچ گیا وہ دوسروں سے بڑا ہوگا پھر اسے رکھنا ہے سیم ایسے اس کے بعد آئے گا 8 اس کے بعد آئے گا 6 then 3 and then 2 اور دوسرا میتھڈ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گریٹس نمبر بنانے کے لیے ان نمبر کو پہلے سب سے گریٹس نمبر پھر اس سے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا and then اس سے چھوٹا means ان نمبر کو ہم ڈسینڈنگ اوڈر میں لکھ سکتے ہیں سیم ایسے اگر ہم نے سمولیس نمبر بنانا ہے تو سمولیس نمبر بنانے کے لیے بھی اسی پلیس ویلیو کی اکورڈنگ اس پلیس پہ سب سے چھوٹا نمبر رکھیں گے تو اس کی ویلیو سب سے چھوٹی ہوگی like یہاں پہ ہم رکھ سکتے ہیں 2 3 6 8 and 9 یہی نمبر ہمارے پاس بنیں گا کیونکہ ان نمبر کے علاوہ اگر ہم کوئی بھی نمبر ادھر ادھر کر کے لگتے ہیں like ہم نے رکھ لیا 2 8 3 8 9 تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا دکت آئی یہاں پہ جو 6 ہے وہ 6000 ہے لیکن جو actual نمبر میں فرق ہے ڈیفرینس ہے it means we will put here 3 کیونکہ 3000 ہی سب سے چھوٹی ویلیو بنتی ہے اس کے بعد 23000 it means ان نمبر کو ہم یوز کر کے اس سے چھوٹے والے 23000 سے چھوٹا کوئی بھی نمبر ہم نہیں بنا سکتے اور 689 سے چھوٹا بھی ہم کوئی نہیں لکھ سکتے تو سیم ایسے ہی ہے اس میں سے بڑا نمبر ہے ان 5 ڈیزٹ کو یوز کر کے ہم اس نمبر سے بڑا کوئی بھی نمبر نہیں بنا سکتے سو ایسے ہی ہے so it is a wrong number اور اس کے بعد اگر ہم دوسرا method use کرنا چاہیے تو وہ method ہم یہ use کرتے ہیں کہ smallest number میں smallest number بنانے کے لیے ان ڈیزٹ میں سے پہلے سب سے smallest number پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا and then the biggest number then the number will be 23689 so smallest and greatest number by 389 6 and 2 sorry are these two number and second thing یہاں پہ these are the digits یہ پانچوں بیٹا digits ہیں اس لیے ان کے اندر کیا دیا گیا ہے کومہ تو ہم نے یہاں پہ number بنایا تو number میں اگر ہم یہاں پہ کومہ لگا دیں گے تو وہ wrong ہو جائے گا اگر یہاں پہ ہم کومہ کا use کر رہے ہیں it means یہ ہم descending order میں یہ number لکھ رہے ہیں but we this this is a number a greatest number by these five digits اور it is the smallest number by making using these five digits so don't put کومہ like this جیسے یہاں پہ کومہ لگے ہوئے یہ کومہ لگا دوں گے تو یہ بالکل ہی آپ کا wrong ہو جائے گا secondly کئی بار ہمارے پاس so is it clear to all I think all are sure about this so second جو ہم بیٹا کر سکتے ہیں second is the method question ہمیں ملا ہے وہ ملا ہے four digit greatest اور smallest so ab in three digits سے ہم four digit number کیسے بنا لیں گے اس میں بھی کئی confused ہو جائیں گے تو اس میں بلکل ہی easy ہے confused نہیں ہو na two nine one سے جو greatest number بنے گا وہ three digit ہم نے سب سے پہلے بنانا جتنے digit greatest بنانا تو اس میں سب سے greatest کون سا nine اور کتنے digit ہے یہ three digit ہے four digit ہے تو four digit بنانے میں کتنے digit اس میں کم رہے ہیں یہ three digit ہے four digit ہمیں بنانا تو one digit کم ہے تو یہ پہ ہم one nine اور add کر دیں گے کیونکہ یہ same nine thousand سب سے بیڑی value تھی nine hundred اور وہیں اس کی nine thousand بن جائے گا same ایسے ہی اگر ہم smallest number بنائیں گے تو smallest number ہمارے پاس بنائیں گا one hundred twenty nine تو fourth thousand one hundred twenty nine ہے smallest number by two nine one four digit same ایسے ہی اگر ہم اگر کسی کو سمجھ نہیں آئے تو دوبارہ یہ example دیکھ لو greatest and the smallest تو ہمیں اب five digit greatest اور smallest number بنانے ہے ان three digits کو use کر کے تو ان three digits کا سب سے پہلے three digit جو greatest number بنے گا وہ سیم ایسی طرح 921 بنے گا اور smallest بنے گا 129 but ہمیں یہاں five digit complete کرنے but we have only three digit اور three اور five میں two digits کا difference ہے تو greatest number بنانا ہے تو greatest number کو جتنے digits کم ہے like یہاں پہ three digit ہے ہم نے five digit بنانا تو two digit ہمارے پاس کم ہے تو اس nine کو two times اور لکھ دیں گے so it will be the تو ہم نے یہاں دیکھو use کیا کیا two nine اور one two nine اور one یہ ہی تین digit ہے لیکن ہے یہ five digit number بنے گیا سیم ایسے ہی یہاں پہ smallest number بنانا ہے ہم نے تو یہاں پہ three digit آگے ہم نے five digit بنانا تھا لیکن smallest ہے تو smallest ہے one اس میں سے two times one over add کر دو تو یہاں پہ بھی one two or nine 11 129 اب in three digit سے بڑا number کوئی نہیں بن سکتا پھر بھی کسی کو کوئی ڈاؤٹ لگے تو کومینٹ کر سکتا ہے اور اسی کی ایکسرسائز آپ نہیں کرنے ہی اور next ویڈیو میں ہم rounding numbers کا topic ہے وہ کریں گے thank you